اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ دنیا میں ایمان کو چھیننے کے لیے ایمان کو ختم کرنے کے لیے جو جو محنتیں ہو رہی ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک محنتیں تعلیم کی رائن سے ہیں اور اس مبارک جگہ میں بیٹھ کر ہم اپنے اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ ہماری اور ہماری نسل کی حفاظت فرمائے تعلیمی پالیسی جو اب آ رہی ہے حکومت ہند کی قومی تعلیمی پالیسی دوہزار انیس جو تیار ہوئی اور کچھ دنوں میں غالباً بیعین ہی وہ نافذ ہونے والی ہے وہ ہم نے پڑھی ہے وہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کے نافذ ہونے کے بعد ہمارے لیے بہت بڑے مسئلے کھڑے ہونے کو تیار ہیں بقول بعض لوگوں کے وہ تعلیمی پالیسی اگر نافذ ہو گئی تو این آر سی کو بھی ہم بھول جائیں گے ایسی صورتحال ہے بطور نمونہ میں صرف اتنا ارض کر دوں کہ اس میں یہ قانون بننے جا رہا ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر فنون لطیفہ یا ثقافت کے نام پر جو چیزیں پہلے اختیاری تھی مثلاً رقص ڈانس موسیقی گانا بجانا یہ پہلے اختیاری چیز تھی اب یہ کمپلسری ہونے جا رہی ہیں لازم ہونے جا رہی ہیں ہر بچے کو ان کو سیکھنا پڑے گا اور بچوں کو اخلاقیات کی تعلیم سچائی اچھی چیزیں جھوٹ بری چیزیں امانت دیانت وعدہ وفا کرنا یہ تمام چیزیں اخلاقیات ان کے سکھانے کے لیے ہندو مذہب کی دیو مالائی کتابوں کے واقعات و اختباسات نساب کا حصہ بنائے جائیں گے یہ سب ہونے جا رہا ہے تو آپ سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے دین و ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش اور ہماری اگلی نسلوں کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش ہمارے ان مدرسوں کی قیمت ہی اصل یہ ہے کہ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا یہاں انتظام ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی